سترار صاحب پاکستان نے فیصلہ کہی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے فلسطین کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ آل پارٹیز کانفرنس تو پاکستان کے مسئلوں کے لیے بلانی چاہیے ہم ڈومیسٹک ایشیوز کے اوپر ہمارا کنسینس کوئی نہیں ہے اور ہم چلیں ہیں فلسطین کے لیے کیا یہ ہماری جو پولیٹیکل سیچویشن جو ہے یہ اتنی خراب ہے کہ ہم اپنے ڈومیسٹک انٹرنل پرابلم کے لیے تو کوئی بندہ نہیں بیٹھنے کو تی فلسطین کو چھوڑا اپنے ملکی پہلے بات کریں تو آپ کیوں نہیں جاتے آپ ادھر کیوں نہیں جاتے فلسطین کی طرف کیوں نہیں جاتے تو وہ آپ کیوں نہیں جاتے آپ اپنی فوج کے ساتھ لڑے ادھر جاؤں کیونکہ سامنے جو ملک ہے وہ اسرائیل ہے اور اس کی دہشت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے اوپر نہ بیٹھی ہو یہ دیکھیں یہ کافروں کی بات کر رہے ہیں آپ اسرائیل ہے جو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسرائیل کو انشاءاللہ مار پڑے گی اور یہ دوسری بات جو رہی کہ آپ ایران کی بات اسرائیل کو مار پڑے گی اسرائیل تو پورے فلسطین لبنان سب کو ملا کے گریٹ اسرائیل کی بات کرتے ہیں سنا ہے زرداری صاحب نے آل پارٹی کانفرنس میں م اور سب نے زردہ چاول کھا کے اسرائیل کو چیلنج کر دیا ہے واہ چیما سب میں حران ہوں اس قوم پہ جن سے ٹی ٹی پی کا لونڈا لپاڑا موٹر سیکلوں پہ جو خوتوں پہ گدوں پہ پھر رہا ہے وہ سنبھالا نہیں جاتا اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا آپ ایران جاؤ گے شہیدوں نے انشاءاللہ اگر حکومت اجازت دے گی جہاد کی تین قسم ہوتی ہیں جب آپ کو کہتے ہیں فلسطین جا کے لڑو جب جب آپ کو کہتے ہیں ایران پھر آپ کہتے ہیں حکومت اجازت دے گی جب آپ ڈنکیاں لگا کے یورپ جاتے ہو امریکہ جاتے ہو کینیڈا جاتے ہو تب آپ کو حکومت اجازت دیتی ہے اور تم فلسطین کہتے ہو کہ ہم فوج بھی بھیجنا چاہتے ہیں ادھر کیوں نہیں بھیجتے ہو بھی ان سے کٹی 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 کھیل رہے ہو تم ٹی ٹی پی والے ذرا تھپڑ مارتے ہو تمہیں بچوں تمہارے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان سے ہی بولتے ہو ان سے شرماتے ہو تم جائے ہیں دوستو دوستو پاکستان میں ایک اول پارٹی میٹنگ ہونے والی ہے جس میں آپ امید کیجئے کہ پاکستان کے سچویشن ایسے ہیں کہ ڈیلی اٹیکس ہو رہے ہیں ڈیلی بہتر اوڑوں کے پاس سیکڑوں پاکستانی پہنچ رہے ہیں لیکن دوستو پاکستان میٹنگ کر رہا ہے کہ ہم فلسطین کے لیے فلسطین کو بچانے کے لیے پاکستان سے آرمی بھیجیں گے اسرائیل سے لڑنے کے لیے دوستو اوقات ہے ان کی اسرائیل سے لڑنے کے لیے اسرائیل نے ایران کے کہاں کہاں اسرائیل کے کہاں کہاں گھوس کے لیڈر تباہ برباد کر دی اب پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کتنی تیجہ پوری دنیا جانتی اسرائیل کا موساد چھٹکی بھر میں پلک جھبکتی پاکستان کے کیا کیا تباہ کر دے گا موساد وہ پھر پاکستان کو بھی سمجھ نہیں آئے گا اور یہ چلے ہیں پاکستان سے سینک بھیجنے فلسطین میں پھر فلسطین سے کی طرف سے ان کے سینک لڑیں گے اسرائیل سے اتنی ہمت ہے تمہارے سینکوں میں یہاں تو سرینڈر کرنے کی ہمت کی علامہ اور کچھ نہیں ہے جہاں دیکھتے دوسمنٹ ہو جاگے ترن پینڈ کھول دیتے ٹھیک ہے کچھ لوگ کہیں گے آرمی ہے بھیجتی نہ کرو لیکن اتحاس اٹھا کے دیکھ لو تو پاکستانی آرمی نے سرینڈر کی علامہ اور کوئی دوسرا کام نہیں کیا یا تو اپنی دیش کی جنتہ کو گلام بنایا یا تو سرینڈر کیا بس پاکستان نے فیصلہ کہی ہے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے فلسطین کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ آل پارٹیز کانفرنس تو پاکستان کے مسئلوں کے لیے بلانی چاہیے ہم ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر ہمارا کنسینسس کوئی نہیں ہے اور ہم چلیں ہیں فلسطین کے لیے کیا یہ ہماری جو پولیٹیکل سیچویشن جو ہے یہ اتنی خراب ہے کہ ہم اپنے ڈومیسٹک انٹرنل پرابلم کے لیے تو کوئی بندہ نہیں بیٹھنے کو تیار لیکن بیرونی دنیا وہ عرم مالک ہے ہم تھی کہ فلسطین کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کی خلاف آواز بلاند کرتے ہیں لیکن وہ عرم مالک جو کہ نہ کشمیر کی بات کرتے ہیں نہ ہمارے ساتھ بیسے کوئی بات کرتے ہیں ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں یہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے میں نے دیکھا ہے کہ بی بی نتنیہاؤ تھر تھر کام پر رہا تھا خوف سے اس کی ٹانگی کام پر ہی تھی کھمرا آ گیا تھا اس کی وجہ یہ کہتا ہے سنا ہے زرداری صاحب نے آل پارٹی کانفرنس میں بلالی ہے پریسڈنسی میں اور سب نے زردہ چاول کھا کے اسرائیل کو چیلنج کر دیا ہے واہ چیما صاحب میں حران ہوں اس قوم پہ جن سے ٹی ٹی پی کا لونڈا لپاڑا موٹر سیکلوں پہ جو کھوتوں پہ گدوں پہ پھر رہا ہے وہ سنبھالا نہیں جاتا کراچی ائرپورٹ پہ چینیز دو مار گئے اور پھر اس کے پاس بلوچستان، لیبریشن آرمی نے اس کی رسپاسبیلیٹی ایکسیپٹ کر لی اور تم فلسطین کہتے ہو کہ ہم فوج بھی بھیجنا چاہتے ہیں ادھر کیوں نہیں بھیجتے ہو بھی ان سے کٹی 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 کھیل رہے ہو تم ٹی ٹی پی والے بچے تمہارے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان سے ہی پولتے ہو ان سے شرماتے ہو تم باتا نہیں چاہیے میں سب یہ کیا آل پارٹی کانفرنس پہ فلسطین جبکہ خود اپنا اپنا کڑری جل رہا ہے ہالتے جل رہا ہے ہر شہد جل رہا ہے جزبے والی قوم کدر ہے کیوں نہیں باہر نکل رہی جزبے والی قوم کو یہ نہیں یہاں پہ کچھ کھانے پیرے کو کچھ نہیں ہے ہم تو مانگتا ہے لی گورنمنٹ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا کس کا ساتھ دینا ہے ہمارا اپنا مولا کہ نہیں ٹھیک ہمارے یہاں پہ کھانے کے لوگوں کو لالے پڑے ہم تو ہم تو کوئی ساتھ ہی دینے والے یہ جزبہ ایران اور یہ ایٹم بم بین ایران کے کام آئے گا جزبہ بھی نہیں ہم نارے لگا سکتے ہیں ان کے حق میں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب ازرائیل کچھ کرے گا تو پاکستان اس کے ساتھ کڑ ہوگا پاکستان کڑ ہوگا اور جتنے بھی فلسطین کے ساتھ تو پاکستان کھڑا نہیں ہو سکتا ایران کے ساتھ کیسے کھڑا ہوگا کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا ایک ہوت کا ایسے بات کھڑا ہو جائے گا نہیں جب اسرائیل اٹیک کرے گا ایران پہ ہم ویٹ کر رہے ہیں ہم لے کا اچھا تو جیتنے بھی اسلامی مالکی لیکن جیسا کہ ایران ترکی پاکستان یہ کمبائن ہو کے پھر یہ ایک تنظیم بنائیں گے اتحاد پھر اس پہ اٹیک کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا سر میں نہیں اگری کر رہی اسرائیل کے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو پاتا نہیں جی ایسے بلکل بھی بات نہیں ہے مسلمان الحمدللہ اگر آپ ہمارے سٹریٹ دیکھیں پیچھے مسلمانوں نے کیا کیا ہے اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ مسلمان کیا ہیں تو یہ بات نہیں ہے سر فلسطین میں چالی سے پنتالیس ہزار سیویلین کی شہادتیں ہوئی ہیں تب یہ 57 اسلامی کنٹریز کہاں ہیں انشاءاللہ دیکھیں اگر عرب نہیں آتے کوئی مسئلہ نہیں ہم تو ہیں انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ کدھر گئے ہو آپ خود سپورٹ کرو سپورٹ نہیں نا کنٹری تو کنٹری سٹیٹمنٹ بڑی بیری کرتی ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم پاکستان کے مسئلہ چھوڑ آپ خود ایسے کنسپٹ گناو کہ ہم ہے اس کے ساتھ بس کنسپٹ بنانا ہم ان کے ساتھ بس کچھ نہیں پھر سپورٹ سے کیا ہوگا ہتھیار سپلائی کرو سپلائی کرو ایٹمی پاور سپلائی کرو ایران کو اوپر جیسے آج دیکھیں ایران آج ہے کل ہے کیونکہ امریکہ وائٹ ہاؤس کے اندر بھی جو ہے اس وقت بیٹھک بٹھائی گئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے اب ایران کو جواب دیں گے ایران ایک اسلامی کنٹریز ہے میڈلیس کے اندر رہتا ہے کس نے سپورٹ کیا ہے ایران کو ایران کے ساتھ جتنا پاور ہے وہ شو نہیں کرتا اچھا وہ شو نہیں کرتا وہ سیکرٹ دماغ کے سیکرٹ بلاسٹنگ سیکرٹ اٹھے کرتے اسرائیل پہ تو اب یہ جنگ جیسے غزہ اور فلسطین میں ہوا اب کیا ایران میں بھی ویسے ہی ہوگا کیونکہ اسرائیل تو رکنے والا نہیں ہے اسرائیل کا اگریشن پوری دنیا دیکھ رہی ہے ایران میں ہو جائے گا لیکن ایسے دو سو میزائل کا جواب کوئی نہیں یہ ایک یونیک دو سو میزائل چار سو راکٹ دا گیا اسرائیل کو تو نقصان ہی نہیں پہنچا کوئی خبر ہی نہیں آئے ایران کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ تو اسلامی مالک کی تنظیم میں پاکستان کڑے اس کے ساتھ ترکی کڑے سارے اسلامی مالک کڑے اس کے ساتھ لیکن چپ کر کے نہیں جب اسرائیل حملہ کرے گا تب کڑے ہو جائے آچہ جب یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل آ کے ایران پہ حملہ کرے اور حملہ کرنے کے بعد جو ہیں اسلامی کنٹریز کھڑے ہوں گے دوسرا آپ کو جس طریقے سے وہ کیڑیوں کی طرح مار رہے ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے جنگوں کی ہسٹری اگر دیکھی جائے تو آپ کو پہلے ایک لاکھ اداکی فوجی امریکنز نے مارا تھا جب کوئیس سے پسپا ہوگے یہ واپس آ رہے ہیں آپ دیکھ لیں اس وقت مسلمان ملکوں کی حالت کیا ہے کیا حالت چیما ساب آج میں تھوڑا سا کمپیرزن ضرور کرنا چاہوں گا آپ کے جتنے عوارہ بچے ہیں جن کی اکل ختم ہو چکی ہے اور جو دوسرے لوگ پڑھ نہیں رہے ہیں جن کا بائیکارٹ ہے سائنس سے میت سے اور کمپیوٹر سے بائیکارٹ ہے جہاد پہ زور ہے ان کو صرف یہ بتانا چاہوں گا اگر تمہیں کسی وقت ہوش آئے تو بی بی نتنیہو پہ ریسرچ کرنا اس کی بائیوگرافی ضرور پڑنا اور کو مشکل نہیں ہے گوگل پہ ہی دیکھ لینا ویکی پیڈیا ہی بتا دے گا ایک وہ پڑھ لینا دوسرا ان کا وہاں پہ ان کا ایک یونٹ ایٹی ٹو ہے جس کے ذریعے وہ انٹیلیجنس کہدر کر کے اپنے ٹارگٹ فک کرتے ہیں ٹارگٹ بناتے ہیں تیسری ایک چیز ہے ان کا ایک پراجیکٹ ہے جس وہ کہا جاتا ہے لیونڈر جو کہ کارٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کا ٹارگٹ بنا رہا ہے اس مقصر اور تیسری بات ہے چیما سارے میں یہ کہنا چاہوں گا جب تک آپ نے مائت آپ تب تک اس دنیا کے اسی طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح مارتے رہو گیا اور خبریں بھی نہیں بنے گی آج لیبیا دیکھیں دو ٹکڑوں میں ہے عرب سپرنگ ہوئی تھی ایجیپٹ سے حسنی مبارک کو نکالا گیا لیکن دوسرا آرمی جنرل بیٹھا ہے سیریا کے اندر دیکھیں بشنال اصد کو نکالنے کی کوشش کی ہے وہ آج بھی بیٹھا ہے آپ اراک کی حالت دیکھیں آپ دوسرے مبالک کے پاکستان کی حالت دیکھیں زور کس چیز پر میں آج آپ کو خاص کریں کہ میں بالخصوص آج صبح اٹھتے ہی جب میں سارا سات اکتوبر کا سارا سلسلہ دیکھ رہا تھا تو میں نے ایک بات سے پڑا گل دکھایا چیز غازہ کے اندر ایک بابے کا انہوں نے انٹرویو لیا جب انہوں نے کہا اس نے کہا میرے چھے بچے تھے میری دو رسپانسیبیلیٹیز تھی ان کو چھات دیتا یا ان کے لیے بیویاں ڈھونڈتا مجھے میرا شرم سے سر چھوکیا ہے یہ اس نے کیوں نہیں کہا کہ ان کو میں پڑھاتا بیویاں ان کے لیے ڈھونڈ رہے ہو